اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی ہیلڈی اور ڈیلیشیس ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ریسپی ہے نورتن لڈو نورتن لڈو بہت ہی زیادہ ہیلڈی لڈو ہے کیونکہ یہ نور طرح کے ڈرائی فروٹ سے بنے ہیں تو اس کے فائدے تو میں نہیں آپ کو زیادہ بتاؤں گی کیونکہ آپ خود دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں یہ لڈو پوری طرح سے شگر فری لڈو ہے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں نورتن لڈو بنانا ایک بال خجور لی ہے ایک بال چھوارے لیے ہیں ایک بال میں منکے لیے ہیں اور یہ ایک بال میں نے اکھروٹ لیے ہیں یہ بادام ہے ان کو بھی ایک بال لیا ہے کاجو بھی ایک بال لیے ہیں ایک بال انجیر لی ہے اور یہ ناریل کا برادہ ہے یہ بھی ایک بال لیا ہے یہ کشمش ہے اس کو بھی میں نے ایک بال لیا ہے اور یہ سبھی نو طرح کے میوے ہم برابر کونٹیٹی میں لیں گے اس کے بعد ہم منکہ خجور اور چھوارہ اس کے بیچ ہم نکال دیں گے اور اب ہم ایک گرائنڈر لیں گے اور اس میں ہم کاجو ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لیں گے دیکھئے میں نے کاجو گرائنڈ کر لیے ہیں اور اس کو اب ہم ایک برطن لیں گے اس میں اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اس طرح سے ہم سبھی ڈرائی فروٹس کو پیچھ لیں گے اب ہم یہ اس میں بادام ڈالیں گے ان کو بھی گرائنڈ کر لیں گے اور اس کو ہم اس برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے ناریل کا برادہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اکھروٹ کو گرائنڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اس میں ٹال دیں گے اب ہم کشمش، کھجور، منکہ اور چھوارے کا پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ سے آسانی سے اس طرح سے پیسٹ نہ بنے تو اُبلا ہوا پانی کو تھنڈا کر کے آپ اس میں تھوڑا سا مکس کر دیجئے گا تو یہ پیسٹ آسانی سے بن جائے گا اور اس پیسٹ کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم ان سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھئے ہم نے ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب لاست میں ہم اس میں ڈالیں گے شہد یہ میں نے چار چمچ شہد لیا ہے اور اس شہد کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ بہت ہی ہیلڈی لڈڈو بنیں گے اب ہم ان سبھی چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے میوے کا ڈوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سے تھوڑا سا پوشن لیں گے یہ اتنا جتنا کے بیسن کا لڈڈو ہوتا ہے بس اتنا بڑا ویسے آپ کی مرضی آپ جتنا بھی بڑا بنانا چاہیں یہ اس طرح سے لڈڈو کا شیپ ہم دے دیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلد بننے والے لڈڈو ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی تیسٹی ہوتے ہیں دیکھئے میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا یہ پوشن میوے کر لیا اور اس کو بہت ہی آسانی سے رول کیا ہاتھ پہ یہ لیجئے لڈڈو تیار ہے بن کے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی جلد بن جاتے ہیں اس میں کچھ نہیں کرنا ہے صرف ہمیں پیسنا ہے میووں کو اور لڈڈو ہمارے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اس طرح سے ہم سب ہی لڈڈووں کو بنا لیں گے دیکھئے سب ہی لڈڈو بن کر تیار ہو چکے ہیں اتنے میں میں نے بیس لڈڈو بنائے ہیں آپ کو میری یہ ایزی ہیلڈی اور شگر فری لڈڈووں کی ریسپی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ